ویلکم ٹو کشویر اکیڈمی سٹوڈنٹس کلاس نائن انگلیش کے پیپر میں سٹوری کا ایک کمپلسری قویسٹن آتا ہے اسی طرح فرسٹ ایر انگلیش میں بھی فرسٹ ایر انگلیش کے پیپر میں بھی سٹوری کا ایک کمپلسری قویسٹن آتا ہے اس میں آپ کو مورل دیا ہوگا اس پر آپ نے سٹوری لکھنی ہے تو دو مورل آئیں گے اس میں سے کسی ایک مورل کو چوز کرنا ہے سو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں مزید جو ایمپورٹنٹ سٹوریز ہیں فرسٹ ایر انگلیش کی اس پر بھی ویڈیوز بناوں گا سو آج کی ہماری سٹوری کا جو مورل ہے وہ ہے ٹیٹ فور ٹیٹ جیسا کروگے ویسا بھروگے اس میں سٹورنٹس میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹوری کا ایک ہی مورل ہو بعض دفعہ ایک سٹوری کا دو یا دو سے زیادہ مورل بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی سٹوری مورل پر سوٹیبل ہوگی آپ اس پر کویسٹن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں سو ٹیٹ فور ٹیٹ جیسا کروگے ویسا بھروگے یہ سٹوری ہے ایک ہاتھی اور درزی کے درمیان جو ساری کہانی ہے once an elephant lived in a village ایک دفعہ ایک ہاتھی جو ہے وہ گاؤں میں رہتا تھا he got in friendship with a tailor اس کی درزی کے ساتھ دوستی تھی the elephant used to river for a bath وہ دریا پر نہانے جاتا تھا after drinking water and taking a bath it would pass by a tailor's shop اور وہ دریا پر پانی پینے اور نہانے کے بار درزی کی دکان پہ جاتا and the tailor would give it something to eat اور tailor درزی اسے کچھ کھانے کو دیتا one day the tailor was in angry mood ایک دن درزی کا mood کچھ خراب تھا due to curl with his one of the customer اپنے کسی گاہاک سے جھگڑے کی بنا پر the elephant came as usual ہاتھی اپنے روزمرہ کے مطابق آیا instead of giving anything to eat بجائے کھانے کے دینے کے he picked the elephant's trunk with his needle اس نے ہاتھی کی سون میں ایک سوئی چبو دی the elephant felt agonized with pain agonized ہوتا ہے عزیت سے تو ہاتھی جو ہے درد کی ضیعت سے درد کی ضیعت سے اس نے محسوس کی اور چلایا he made up his mind to teach a tailor a lesson اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں درزی کو سبق سکھاؤں گا he went to the river وہ دریہ پہ گیا had his bath نہایا and then filled up its trunk trunk کہتے ہیں سون کو with muddy water اپنی سون کو کیچر والے پانی سے متی والے پانی سے بھرا he stopped at the tailor's shop وہ درزی کی دکان پر رکا and throw in all the muddy water on the garments in the shop اور دکان پر جتنے بھی کپڑے کی ملبوسات تھیں ان پر وہ پانی پھینک دیا the clothes were spoiled with mud اور جو کپڑے تھے وہ متی سے spoil خراب ہو گئے the tailor suffered a great loss درزی کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا he felt sad وہ اداس ہو گیا for his misdeed یعنی اپنے گناہ پر پچھتایا but it was too late so moral hit it for dead اگر آپ کو اس میں آتا ہے moral as you saw so shall you reap تو اس پر بھی آپ یہ story links سکتے ہیں کہ جو بھو گے وہ ہی کاٹو گے so مجزید educational اور informative videos کے لیے کشور اکیڈمی youtube channel کو subscribe کر دیں next video میں میں آپ کو honesty is the best policy union is strength a friend in need کے دوست کو جو مشکل میں کام آئے video بناؤں گا اس کے علاوہ application کا pattern اور first year English کے play اور جو chapters میں stories کے وہ بھی بتا دوں گا so channel کو subscribe کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چاہortune متزید چاہی چاہی ملتے ہیں چاہ�نے